اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آج کی ہماری یہ مجلس ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے اور یہ پیغام ہے ڈاکٹر وحید عبدالسمد کا ان ڈاکٹروں کے نام جو حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خیانت ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کو صرف ان کمپنیوں کی دوائی لکھ کر کے دے جو کمپنیاں اسے کمیشن، تحف تحائف، کانفرنسوں میں شرکت کی دعوت اور تفریحی سیرو سیاحت جیسی مراعات فراہم کرتی ہیں جبکہ مارکیٹ میں دوسری کمپنیوں کی وہی دوائیں اس سے کم قیمت پر دستیاب ہیں یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کو مختلف چیک اپ اور ایک سری کے لیے مہگے ترین لیبارٹریز کی طرف ریفر کریں محض اس بنیاد پر کہ اسے ان لیبارٹریز کے علاوہ اور دوسروں پر بھروسہ نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا ان کے ساتھ کچھ پرسنٹ کمیشن پر اتفاق یا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ گھناونا عمل یہ ہے کہ یہی کچھ کمیشن حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر مریضوں کو ایسے چیک اپ اور ایک سری لکھ کر کے دیتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر محض پیسہ کمانے کے لیے حاملہ عورت کو آپریشن کے ذریعے ولادت یعنی ڈیلیوری پر مجبور کرے حالانکہ نارمل ڈیلیوری کے امکانات موجود ہوتے ہیں یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر مریضوں کا آپریشن جنرل ہاسپٹل میں نہ کر کے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرے اور آپریشن کے لیے اتنے پیسوں کا مطالبہ کرے جس سے مریض کے گھر والوں کی کمر ہی ٹوٹ جائے یہاں تک کی قرض لینے یا اپنے پاس موجود قیمتی چیزوں کو آونے پونے داموں پر فروخت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے یہی نہیں بلکہ بسا اوقات اتنے پیسے اکٹھا کرنے کے لیے زلط و رسوائی کا بوجھ اٹھانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر مریض سے نو مولود بچے کو اضافی نگہداشت میں رکھنے کا مطالبہ کرے حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ سب کچھ محض پیسے کمانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ بھی خیانت ہے کہ ایمبولینس ڈرائیور مریض کو اس ہسپٹل میں لے جائے جہاں اسے ہر مریض کے بدلے کچھ کمیشن ملتے ہوں حالانکہ وہاں دوسرے اس سے سستے اور اچھے ہسپٹل موجود ہیں یہ بھی خیانت ہے کہ مریض سے پیسے چوسنے کے لیے اس کو ایسے ہسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جائے جہاں اس کی بیماری کے علاج کے لیے مناسب سہولیات موجود نہ ہوں اور آخیر میں یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا جائے کہ بھائی ہمیں افسوس ہے کہ مریض کی حالت اب بہت نازک ہو گئی ہے اور اس کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے حالانکہ یہ بات انہیں شروع ہی سے معلوم تھی اور یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے کہ اگر مریض کو کہیں دوسرے ہسپٹل میں ریفر کرنے کی ضرورت ہو تو اسے مہگے ترین ایمبولنس کے ذریعے ریفر کیا جائے یہ چند مثالیں ہیں ورنہ خیانت اور حرام کمائی کی اور بھی دوسری صورتیں اور شکلیں رائج ہیں جن سے مریض جوج رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈاکٹری اس لیے پڑھتے ہیں کہ مریضوں کی خدمت کریں یا ان کے لیے وبال جان اور مسیبت کا سامان بنیں ڈاکٹر حضرات طب ایک بلند مقام پیغام اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ایک بہترین پیشے کا نام ہے جس کے اپنے اصول و زوابط اور اہد و پیمان ہیں جسے ڈاکٹروں کو اپنی جیبوں میں نہیں بلکہ اپنے دلوں میں لے کر کے چلنا چاہیے زندہ ضمیروں کے مالک اور انسانیت نواز ان ڈاکٹروں کو بہت بہت سلام ہو خواہ وہ کہیں کہ بھی ہوں کہیں بھی ہوں وہ جس تعریف اور شکریہ کے مستحق ہیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے یقیناً وہ ضرور اس دنیا کے مال و دولت سے کہیں زیادہ اپنے رب کے پاس عظیم عجر و ثواب کے مستحق ہوں گے واضح رہے کہ انسان کا اپنا ضمیر سب سے بڑا نگراں ہیں اس لیے اپنے ضمیر کو ٹٹولو عرب العالمین کے نزدیک نیک اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے یہ میرا پیغام میرے اپنے ملک کے تمام ڈاکٹروں کی انسانی ضمیر کے لیے ہے کیونکہ ڈاکٹروں کی انہی خیانتوں اور منفی روئیوں کی وجہ سے بہت سے بیچارے غربت و افلاس کے شکار ہو گئے اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے آپ تمام سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس پیغام کو عام کریں تاکہ یہ پیغام تمام ڈاکٹروں دوا کی تمام تجارتی کمپنیوں پرائیویٹ ہاسپٹلز کے مالکان اور میڈیکل فیلڈ سے متعلق مختلف اداروں کے ذمہ داران تک پہنچ سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی